ہیلو فرنڈز یہ ہے ہمارا موڈن پلاس راؤٹر ڈی لیم کا سبتائیس پچاس ہیو اس کا موڈل لیم ہے اور مجھے اسے ہیو کرتے ہوئے تقریباً دو سال ہو گئے ہیں شاید دو سال سے اوپر کا ہی ٹائن ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی اچھا موڈن پلاس راؤٹر ہے اس کے ساتھ ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مطلب کہ جو لانگ یوزیج کے لیے یہ بہت اچھا ہے اور ایسا ریویو شاید ہی یوٹیو پر اس موڈن راؤٹر کا ہوگا سو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں بتایا جائے اس میں مجھے کبھی کوئی پروبلم نہیں آئی ہے اور یہ لمبے انٹینہ والا ہے جو سب سے پہلے لانچ ہوا تھا اس کا موڈل اس کے انٹینہ بہت چھوڑے تھے اور بعد میں ڈی لینک نے اس کے انٹینہ کو بڑھا گیا بہت اچھا ہے اور اس کے پیچھے دو بٹن لگے ہوئے یہ والے ڈیو پی ایس اور وائرلیس آن آف کا بٹن اگر وائرلیس آن آف بٹن دبائیں گے تو وائرلیس جو ہے مطلب کہ وائی فائی اس کا بند ہو جائے گا اس کی رینج بند ہو جائے گیا نہیں اور ہم اس کو یہ جو یلو والی کیبل ہے اس کو ہم کمپیوٹر میں لے آگے اس کو ایترنیٹ کیبل بھول دیں تقریباً سب کو یہ بتائی ہوگا پر شاید جس کو نہیں بتا ہوگا میں اس کے لئے بتا رہا ہوں اور یہ ڈی ایس ایل کیبل ہے جو ہماری پیچھے سے بروڈ بینڈ کا کنکشن آتا ہے تو بڑی ہا راؤٹر ہے مورڈم راؤٹر ہے یہ اچھا ہے یہ میں نے ایمازون سے خریدا تھا کلاوڈ ٹیل ریٹیلر سے اور وہ بہت اچھا ہے مطلب ایک سال بعد میں نے یہی مورڈم راؤٹر اپنے دوست کے لئے مگا کے دیا تھا اور وہ کسی اور سیلر سے مگوایا تھا میں نے اور اس میں جو اس کا اڈیپٹر ہوتا ہے وہ نکلی تھا اس لئے میں ریکومنڈ کروں گا کہ آپ کلاوڈ ٹیل سے ہی مگوائیں اور پیچھے سے گھا دیا ہوں ایک بار موڈل لیم وغیرہ کوک دے سکتے ہیں اور یہ جو ٹرڈ ہو رہی ہے وہ وان پلس ٹری سے ہو رہی ہے سو اس سے آپ کو وان پلس ٹری کی ویڈیو کوالٹی کا انتاظہ ہو جائے گا وان پلس ٹری کے ریئر کیمرہ سے یہ میں ریکارڈن کر رہا ہوں اور یہ دیکھئے اس کا جو وائرلیس والا بٹن میں اگر دباتا ہوں تو اس کا وائی فائی بند ہو گیا ہے ابھی میرے فون پر وائی فائی کی رین جانی بند ہو جائے گی مطلب صرف اور صرف میں ایترنیٹ کے ذریعہ ہی انٹرنیٹ کو یوز کر سکتا ہوں وہ بھی صرف اپنے لیپ ٹاپ میں ٹھیک ہے اور ابھی اس کو دبایا تو وائی فائی آن ہو گیا اور یہ ہے اس کا آن آف سوچ یہی سے میں اس کو بند کر سکتا ہوں مجھے اوپر سے بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہی سے میں چلا سکتا ہوں اس کو سٹارٹ ہونے میں تقریباً ایک دو میں لگ جاتے ہیں اور اس کے یہ جو انٹیناز ہیں میں اس کو کئی دشاؤں میں مور سکتا ہوں اے زگر کے اے زگر کے سریعہ میں اسے کر سکتا ہوں کسی بھی طرح اس کو میں اڈیسٹ کر سکتا ہوں اس سے حالکہ اس سے رینج میں کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس کی رینج جو ہے وہ تقریباً چار پانچ رومز میں چلی جاتی ہے ایسے ہی لگاتا ہے اگر چار پانچ رومز بنے ہو تو اس میں رینج اس کی آ جائے گی حالکہ جو والز ہوتی ہے نا کند ہوتی ہے جو اگر چار والز میں سے اس کی رینج گروس ہو جاتی ہے تو حالکہ والز ہی میٹر کرتی ہیں اگر کھلے میں رکھ دیا جائے تو اس کی رینج بہت زیادہ دور تک چلے جاتی ہے بہت زیادہ ایک کلومیٹر تک میں نے اس کا ٹیسٹ کیا ہے خود تقریباً اگر کوئی والز یا پھر کوئی کچھ بھی راستے میں نہ آئے ٹھیک ہے جی تو اگر اس کے بارے میں کچھ بھی کوئیشن پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں اس مطلب بہت ہی جلدی ریپلائی کروں گا انسٹینٹ ریپلائی بہتی ہیں جس کو اگر آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تب میں نے اس کو لیا تھا تقریباً ساڑھے ستارہ سو روپے میں ایمازون سے اور ابھی اس کی قیمت بھی شاید ستارہ سو نیسو روپے اتنی اتکی ہوگی جب یہ لانچ ہوگا تھا تب اس کی قیمت تھی پچیسو روپے شاید تین ہیارت سے پچیسو روپے اور یہ سستہ ہوتا گیا بڑی راوٹر ہے اگر قریب نہ چاہتے ہیں تو بیجے جا کری سکتے ہیں مجھے اس کو یوز کرتے ہوئے ڈائی سال ہو گئے ہیں تقریباً اور یہ ابھی بڑا بدیا چل رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آگے بھی ایسے ہی آپ کے لئے ویڈیوز بناتا رہوں گا تھینکیو گائز موسیقی